اشتہار چھپا ہوا میں پڑھ رہا تھا کہ حالات درست نہیں ہیں اعتقاف جو ہے وہ گھر میں بیٹھ پہلے عورتوں کا مسئلہ تو سنا تھا با عورتیں گھر میں بیٹھے مرد مسجدوں میں بیٹھے یہ پہلی بھرے سنے ابا مرد بھی گھر میں بیٹھے وَلَا تُوَاشِرُوا النَّوَانْ تُمَاقِفُونَ فِي الْمَسَاجِدْ لَا اعتقاف الا فِي مَسْجِدْ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے بندہ کہے کہ اس سال حاج چونکے مسائل ہو سکتے ہیں لہٰذا ادھر نہ جاؤ گھر میں حاج کر لو جس طرح گھر میں حاج نہیں ہو سکتا عمرہ نہیں ہو سکتا گھر میں اعتقاف نہیں ہو سکتا اعتقاف مسجد ہے روکا جا سکتا ہے با نہ بیٹھو جی اگلے سال بیٹھ جائے جی لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ گھروں میں بیٹھ جاؤ وہی وہی دین رہے گا شادر کو ساری دنیا بدل جائے دین محمد کا نہیں بدلے دین کیامہ تک رہے گا دین یہی ہے شریعت یہی ہے اعتقاف انشاءاللہ بیٹھیں گے اور مسجدوں میں بیٹھیں مسجدوں اعتقاف کے لئے اعتقاف مسجدوں میں ہے گھروں میں نہیں ہے مرد ہو یا عورت ہو مسجد میں بیٹھیں مسجد سوار اعتقاف ہے ہی نہیں اپنی مردی نہیں ہے یہ دین ہے محمد مصطفیٰ کا نازل ہو چکا ہے اس میں کوئی تغیر تبدل نہیں ہو سکتا دین کی حیات کو بدلے کوشی کی جا رہی ہے صدیق نے کیا فرمایا تھا کہ ابو بکر زندہ ہو اور دین بدلا جائے یہ نہیں ہو سکتا اور سولو صدیق کی صداقت صدیق کی اطاعت و اتباع میں ہم زندہ ہوں اور دین بدلا جائے یہ نہیں ہو سکتا دین وہی رہے گا جو محمد مصطفیٰ پر نازل ہوئے ہیں اللہ اسی پر زندہ رکھے اسی پر موت ہے